دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد رزا کا سلام قرآن زمانے کی بات ہے ایڈیوکیشن انسپیکٹر صاحب سکول کے دورے پہ تشریف لائے تو سیدھا کلاس میں تشریف لے گئے اتنی دیر میں ہینڈ ماسٹر اور کلاس ٹیچر بھی دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچے بچوں ایک سوال کا جواب دو ایڈی آئی صاحب نے کہا ایک ٹرین سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے آ رہی ہے جس سٹیشن پر اس نے رکنا ہے وہ تین میل کے فاصلے پر ہے اب بتائیے میری عمر کیا ہے بچے ایک دوسرے کا موں دیکھ رہے تھے کسی نے بھی آتھر کھڑا نہ کلاس ٹیچر نے سفارش کی کہ سر بچے ہیں سوال سمجھ نہیں سکے پلیس سوال ایک دفعہ پھر دورا دیجئے ایک ٹرین سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے آ رہی ہے جس سٹیشن پر اس نے رکنا ہے وہ تین میل کے فاصلے پر ہے آپ بتائیے میری عمر کیا ہے انسپیکٹر صاحب نے سوال پھر دورا دیا ندیجہ پھر وہی تھا بچے کبھی اپنے ماسٹروں کا موں دیکھیں اور کبھی ایک دوسرے کا سر اصل میں آج گرمی بہت ہے اور ہمارے سکول میں پنکھے بھی نہیں ہیں بچے سوال کو سمجھ نہیں سکے آپ میربانی کار کے پھر سوال کو دورا دیجئے ایڈ ماسٹر نے ابھی سفارش کا ڈول ڈال دیا انسپیکٹر صاحب نے سوال پھر دورا دیا کہ ایک ٹرین سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے آ رہی ہے جس اسٹیشن پر اس نے رکنا ہے وہ تین میل کے فاصلے پر ہے آپ بتائیے میری عمر کیا ہے اب کے ایک بچے نے دونوں آتھ لہرانے شروع کر دیئے کلاس ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر نے ایک دوسرے کو متعجبانہ نگاہوں سے دیکھا انسپیکٹر صاحب نے بچے کو کھڑا ہو کر جواب دینے کے لیے کہا سر آپ کی عمر پچاس سال ہے بچے نے نیایت اعتماد سے جواب دیا انسپیکٹر کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اس نے جٹ جیب سے ایک روپے نکال کر بچے کو انعام دیا شاباش دیا اور کلاس سے نکل پڑا مگر وہ پھر واپس پلٹا اور اس بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ جواب تو تمہارا سو فیصد درست ہے مگر تمہیں یہ پتہ کیسے چلا کہ میری عمر پچاس سال ہے جبکہ میں تین سکولوں میں گم کر آیا ہوں کسی کو جواب نہیں آیا جناب ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں ان کی عمر پچاس سال ہے وہ بھی آپ کی طرح بھونگیاں مارتے رہتے ہیں بچے نے جواب دیا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں شکریہ